اسلام علیکم فرنڈز آئیم زشان احمد ویلکم ٹو دا زشان آن لین ٹوٹوریلز آج کی اس ٹوٹوریل کے اندر میں آپ کو یہ گائیڈ کروں گا کہ آپ نے اپنے ہارڈ ڈرائیو کی پارٹیشننگ کیسے کرنی ہے پارٹیشن ایکچلی جب آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ڈیٹا لاؤس ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایک بلٹ ان اپشن ہوتی ہے ونڈوز کے اندر کہ آپ اپنے ہارڈ ڈرائیو کا جو سائز ہے اس کا جو والیوم ہے ایکچلی اس کی سپیس اس کو آپ انکریز یا ڈیکریز کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو یہ گائیڈ کرتا ہوں ویڈیو وات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے پاس مائی کمپیٹر ہوگا ٹیکسٹ آب کے پر آپ رائٹ کلک کر کے جی آپ مائی کمپیٹر کے پر کلک کر کے رائٹ کلک کریں اور اس پر مینج کی اپشن پر کلک کریں گے جیسے ہی مینج کی اپشن اپن ہوتی ہے تو آپ کے پاس یہ کمپیٹر مینجمنٹ کی ایک سکرین اور ایک جو ونڈو ہے وہ اپن ہو جائے گی اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک لیفٹ سائیڈ کے پر اپشن آ رہی ہے ڈسک مینجمنٹ کی آپ ڈسک مینجمنٹ کو اپن کریں سوری اس پر کلک کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ ڈرائیوز شو ہو رہی ہوں گی اس پین میں دیکھیں اس میں بھی آپ کے پاس ایک ڈیٹسی ڈرائیو جو ایک ہیلتی بوک پیج فائل ہے جس کے اندر ہمارا آپریٹنگ سسٹم پڑھا ہوا ہے پیج فائل اور یہ گریش رم اور اسی طرح ہاں مارے پاس ایک ڈیش کے نام سے میں نے ایک ڈرائیو کریئٹ کی ہوئی ہے جس میں میرا دفرا ڈیٹا پڑھا ہوئے ہے ونڈوز کے علاوہ تو میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے ایک سی ڈرائیوز کو تو میں نے مینج کیا ہوئے ہیں سکسٹی سیون جی بی اس کو سپیس الموز سیونٹی جی بی میں نے اس کو الورٹ کی ہوئی تھی اور اسی طرح میرے پاس جو ڈرائیوز ہے اس دیچ ڈرائیوز اس کو میں نے 231 جی بی اس کو ڈیٹا میں نے الورٹ کیا ہوا ہے اس کی سپیس کو الورٹ کیا ہوا ہے میرے پاس جو ٹوٹل ابھی اس ٹائم میرے جو پی سی لیپ ٹاپ میں ڈرائیوز شو ہو رہی ہے وہ 500 جی بی کی ہے تو میں نے اس کو ٹو ڈرائیوز کے اندر پارٹیشن کر دیا جس میں ایک ڈرائیوز کو میں نے دے دیا سی کو 70 جی بی الورٹ کر دی جس کا سائز میرے پاس 67 آفٹر کریٹنگ آف پارٹیشن 67.24 جی بی شو ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ اس کی پرسنٹیج ہے جو فری آپ کو بتا رہی ہے فری سپیس کی پرسنٹیج میں بتا رہی ہے کہ میرے پاس اتنا ڈرائیوز کا جو ڈیٹا ہے وہ پرسنٹیج فری ہے اور یہ جو ڈرائیوز ہیں یہ ایک سسٹم کی ڈرائیوز ہوتی ہے جب آپ آپ کو آپ وینڈوز کو انسٹال کرتے ہیں تو اس پر آپ کو یہ شو کرتی ہے ہنڈر ایم بی ٹھیک ہے اور اس طرح یہ 500 ایم بی یہ بھی ایک سسٹم کی اپنی ایک ریکاوری پارٹیشن کیلئے ایک ڈرائیوز ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے پار ای 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 کی سسٹم ہے یہ مطلب کہ جو آپ کو میں نے بھی گائیڈ کیا ہنڈر ایم بی جب ہم بوٹ ایبل بناتے ہیں اور اس کو انسٹالیشن کرتے ہیں وینڈوز کی تو دنگیش ہوتی ہے اینویز میں اب یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی پارٹیشن کو کریئٹ کروں اسے شرنک کروں یا انکریز کروں ویڈاوٹ ڈیٹا لاس تو آپ اس کی یہ وینڈوز کی بلٹن آپشن ہوتی ہے جس کے تھو آپ اس کی پارٹیشن کو کلیئر اور آپ اس کے تھو اپنی وینڈوز کو سوری اپنی پارٹیشن کو کریئٹ کر سکتے ہیں اور انکریز کر سکتے ہیں اور شرنک کر سکتے ہیں وولیم شرنک مینز تو سے یہ ہوگا کہ جیسے کہ میں نے یہاں پر 231 جی بی کا ایک ڈیٹا آرہا ہے میں سپ میکسیمائز کر رہتا ہوں یہاں پر جو 231 جی بی کا ڈیٹا آرہا ہے اور جبکہ میرے پاس سی ڈرائیوز میں 67 جی بی کا ڈیٹا ہے سو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ان کیس میرے پاس جو فری سپیس ہے 21.50 جی بی آرموسٹ فری ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو انکریز کر دوں اس کے وولیم کو کیونکہ میں نے سم ٹائم اپ ڈیٹ کرنے ہوتی ہے ونڈوز تو اس میں کافی زیادہ سپیس اس کی کنزیم ہو جاتی ہے تو اب میرے پاس یا تو میں اس کو انکریز کر سکتا ہوں یا اس کو میں ڈیکریز کر سکتا ہوں اس سائز کو اس کو سی کو میں انکریز کر سکتا ہوں اور یہ 231 والی اس ڈرائیو ڈی کو میں ڈیکریز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو لیٹس ٹار کرتے ہیں اب فردر اس کو اب دیکھیں کہ میرے پاس ایک ایسی ڈرائیو بھی اویلیبل ہے جس کا کوئی ابھی ڈرائیو لیٹر اس نہیں آرہا لیکن اس کا وولیم جو اس آرہا ہے میرے پاس 166.02 جی بی کا ڈیٹا ہے اور اس کے اندر اتنی ہی جی بی فری ہے کیونکہ میں اس کو ابھی تک create ہی نہیں کیا اور نہ ہی اس کو use کیا تو اس لیے یہ 100% شو کر رہی ہے مجھے تو میں یہاں سے بھی اس کو select کر سکتا ہوں ان جو یہ جو ایریا ہے یہاں سے بھی یہ ڈرائیو select ہو سکتی ہے اب میں جس ڈرائیو کو select کرنا چاہ رہا ہوں it's better کہ میں یہاں سے اس کو select کروں تو آپ اس پہ click کر کے اس کو select کر سکتے ہیں اب دیکھیں کہ یہ والی میرے پاس ایک rod gb 162 gb کی partition ہے جو کہ ابھی rod اٹھا ہے اس کے اندر تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو اب create کر دوں اب اس پہ right click کریں گے اس کے پاس آپ کے پاس option آ رہی ہو گی delete volume کی اور format volume کی اور یہ different value آپ کے پاس ایک option آ رہی ہیں کیونکہ already میں اس کو create کر چکا ہوں تو میں آپ کو delete کر کے ہی دکھا دیتا ہوں پہلے سب سے پہلے مجھ اس کو delete کرنا پڑے گا تاکہ وہ کسی ایک drive میں add up ہو جائے جیسے میں نے اس کو delete کر دیا اب یہ unallocated ہوگی ٹھیک ہے اور یہ ابھی تک کہیں پر show نہیں ہوئی اس لئے show نہیں ہوئی اس کو میں تمہارا سے create کرنا چاہ رہا ہوں اب new simple volume create کروں گا میں نے اتنی ہی gb کی چاہیے مجھے میں کوئی decrease نہیں کرنا اپنا shrink نہیں کرنا اگر میں shrink کرنا چاہتا ہوں 166 کو ڈیوائیڈ کر کے میں یہاں پہ almost اگر 60 70 gb کا ایک اور فردہ جو ہے وہ اس میں partition create کرنا چاہ رہا ہوں جو 166 کا first والا letter ہے اس کو remove کر دیا اور اس کو next کرتا ہوں اور اس کو allocate ہوگا by default جو ہمیں letter issue ہوتا ہے جب ہم ایک partition create کرتے ہیں تو اس کو next کر دیں اور اس کو اس کی formatting اس کو کسی پر چیک نیم کرنا perform a quick format after creating a partition یہ by default چیک ہوتی ہے اس لئے اس کو بھی آپ نہیں کلک کرنا اگر آپ اپنے drive کا کچھ letter کا name رکھنا چاہا ہیں لڑتے کہ میں اس کا نام چین کر دیا online رکھ دیا یہ online کے name سے میں create کرنا چاہا رہا ہوں اسے next کر دوں گا اور finish کر دوں گا اب آپ دکھیں گے میرے پاس ایک online کے نام سے drive create ہو گئی ہے یہ یہ یہاں پر بھی اس نے pop up کر دیا مجھے اور online کے create ہونے کے بعد اس کو میں form کر سکتا ہوں کیونکہ جب تک آپ partition کو form نہیں کرتے after creating of your partition ویسے تو میں نے اس کو enable کیا ہو تھا by default اگر آپ کی option by default enable نہیں ہوتی تو آپ اس کو form make کر دیں اس mean کہ میں اس کو use کر سکتا ہوں اس drive کو اب میں چیک کرتا ہوں اپنے my computer میں جا کے دیکھیں یہاں پہ میرے پاس 68 کی drive جو create ہو گئی ہے اس سے پہلے میرے پاس c اور d تھی اور physical طور پہ میں نے اس کو یہاں پر چیک کر دیا اور my computer میں جا کے otherwise آپ اس ایک next والی کو بھی right click کر جو unallocated آ رہی ہے right click کر اس کے new simple volume پہ click کریں next کی option دیں گے اور یہ تقریبا 100 GB کی drive create کرنا چاہ رہا ہوں next کر دوں گا اگر آپ اس کو decrease کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے لیکن میں نہیں decrease کرنا چاہ رہا ہوں تو اس لئے میں اس کو next کر کے اور اس کو آٹو پہ ایک letter issue ہو رہا ہے جی next کر دوں گا اس کا volume کا نام چین کر رہا ہوں تو یہاں پر میں زیشان بھی enter کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کو next کر دوں اور یہ نہیں open کر دیا اب میں دوبارہ سے my computer میں جاتا ہوں my computer open کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں کہ پہلے c t d t fi online کے نیم سے اور اب زیشان کے نیم سے کو drive ہو چکی ہے تو اب یہ چاہریں کہ جی میں unallocated جو میں نے پہلے سے unallocated کیوئی تھی drive اس کو میں نے create کر دیا ہے دو partition میں اب آپ دیکھ لیں کہ یہ windows کو remove کیے بغیر میں نے partition کر دی ہے اس پہ سے data بھی lost ہوا میرا اور اگر میں چاہ رہا ہوں کہ زیش والی drive ہے اب اس کو shrink کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ right click کروں گا اور کے میں چاہ رہا ہوں کہ 231 کی ایک میرے پاس gb کی drive شہ ہو رہی ہے سو میں نے چاہتا کہ 2313 کی میں ایک اور drive create ایک maximum drive create کروں سو اٹس پیٹر کہ میں اس کو 13 something کی ایک دے دیتا ہوں ایک drive ایک اور create کر دیا تو ون کر دیا میں نے یہاں پر ایک write کر دیا سوری starting میں اس کا ایک one لگ دیا تو ایک shrink کروں گا تو اس میں سے 100 کی جو almost 100 something کی میرے پاس ایک اور drive create ہو جائے گی shrink کر داؤ دیکھیں یہ جو آپ drive آرہی ہے اب یہاں پر size آرہ ہے آپ کے سامنے 121 point ایک اور drive کو create کر دیا next کر دیا اور by default اس کا نام لگ دیا tutorials میں اس کا نام create کر دیا اور یہ formatting ہو رہی ہے یہاں پر دیکھیں format ہو کے core اب میں چیک کرتا ہوں my computer کو open کر کے یہاں پر دیکھیں کہ اب میرے پاس c t d t f g اور h میرے پاس drive آ گئی ہے i hope یہ آپ کو tutorial بہت اچھا لگا ہو گا کہ آپ اپنا without window کو remove کے وغیر اپنی drives کو create کر سکتی ہیں اسے shrink کر سکتی ہیں اس کو increase کر سکتی ہیں میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ shrink اور جب آپ increase یا decrease کرتے ہیں volume کو تو وہاں پر جو data ہوتا ہے وہ free جو space ہوتی ہے وہاں سے shrink ہو گا اور اسی طرح دیکھیں میرے پاس یہ data یہاں پر save ہے یہاں پر remove نہیں ہوا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میرے پاس data آ رہا ہے میرے پاس پہلے یہاں پر جو 13 something کی میرے پاس ایک drive آ رہی تھی show رہی تھی اب میرے پاس دیکھیں کہ 121 gb کی ایک drive show رہی ہے total size کی show رہی ہے 97 gb میں سے free ہے جبکہ میں اس میں 110 کو شرنگ کر دیا تو میرے پاس ایک اور drive create ہوگی جو کہ یہ name سے ہے تو اس طرح آپ اپنے drives کو create کر سکتے ہیں partition کر سکتے ہیں partition کر سکتے ہیں اپنے drives کی hardest کی thanks for watching this video next video میں انشاءاللہ حاضر ہوں آپ رہے سا خیار رکھے گا اللہ حافظ